اس کے بعد کی جو تیرہ سنیے ہیں ان میں جو مجددین امت ہیں ان کے کام کی نویت سمجھ لیجئے خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہیں ہو سکا ناحال یہ سارا کام کیا رہا ہے مجددین کا علمی کام اسلاحی کام کوئی غلط نظریات آگئے ان کی نفی بدعات پیدا ہوگئی ان کی نفی جو وقت کا تقاضہ پیدا ہوا اس کو پورا کرنا علمی ایک بار سے یہ مجددین جو ہے میں جلدی سے آپ کو ان کے ایک فیرس جو ہے موٹے موٹے نام سنا دیتا ہوں سب سے پہلا کام تھا جمع تدوین حدیث اور تدوین فقہ اسلامی ہے کسیم مملکت بن گئی تھی تو اب اس کے لیے ضرورت تھی قانون کی قانون اس طریقے سے مدون موجود نہیں تھا تو ایمہ اربعہ ابو حنیفہ مالک شافرین احمد ابن حنبل ان لوگوں کا شمار مجددین امت میں ہے کہ انہوں نے علمی تقاضہ جو ہے پورا کیا امام بخاری امام مسلم حدیث کو جمع کیا اور احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے کا جو ہے اس کا استیسال کیا اور اس کے مقابلے میں چٹان برکر کھڑے ہوئے دو حضرات کا نام آتا ہے بہت نمائیہ ہو کر وعظ اور نصیحت و انشاد اسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں کے تصموف کے سلسلوں میں سب سے زیادہ معروف نام ہیں دو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہ تین سلسلے ہمارے آپ کو معلوم ہیں قادریہ بھی اور چشتیہ بھی اور سوروردیہ بھی حضرت علی سے پھر حضرت حسن بصری کے ذریعے سے آگیا تھے اور دوسرے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ تو یوں سمجھئے کہ اس آفتابِ ارشاد و ہدایت کے سورج کی حیثیت تک میں انہیں لوگوں نے اپنے محبت کے غلوب میں جو نام دیئے پیرانِ پیر اور پیرانِ پیرِ دستگیر اور غوث العظم وہ اپنی جگہ پر ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عواز و نصیحت کی بیراج پر تھی فتنہ احتضال پیدا ہوا اور ضرورت پیدا ہوئی کہ اسلام کے صحیح عقائد کو مرتب کر دیا جائے تو امام ابو الحسن العاشری بیدان کے اندر آئے انہوں نے یہ فریضہ تر انجام دیا اور موت دلہ کا جو حیرت کیا اور ختم کیا اس کو پھر فلسفہ یونان اور منطق ورستو کی منطق میں آکر جو دیرہ ڈالا ہے عالم اسلام پر بنو عباس کے دور میں اور شک شکوک شبہات تشکک سکیپٹسز ہر طرح کے شکوک یہ جب پیدا کی ہے تو عظیم شخصیت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آئی انہوں نے اس کا ابتال کیا اس کا رد کیا مسلمانوں کے ذہنوں پر سے مرعوبیت جو تھی یونان کے فلسفے اور منطق کی اس کو ختم کیا بدعات اور منقرات کچھ تصوف کے راستے سے کچھ عام لوگوں کی یہاں رسومات جو پیدا ہو رہی تھی ان کے زمن میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بڑی ہمت کے ساتھ صاحبیں ان لوگوں میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ معیز الدین ابن عبدالسلام روح دین کا احیاء روح دین ہے عشق الہی لیکن جب ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ فقی اعتبار سے مال کی خال اتارنے کے معاملات شروع ہو گئے اور ایک یہ کہ علم کلام کی بحثیں الجیو شروع ہو گئیں تو ان دونوں حلقوں میں سے وہ جو اثر روح تھی اسلام کی دین کی اللہ کی محبت عشق خداوندی اس کا چراہ کچھ ٹمٹے بانے لگا تو مولانا روم سامنے آئے منظر عام پر شاد باد عشق خوش حدائمہ اے طبیب جملہ اللہ تھائمہ اللہ کی محبت جو ہے اس کی روح کو انہوں نے زندہ کیا ہے پھر احیاء علم دین امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ میں نے الف اول کے ایک ہزار سال جو پہلا ہزار سال ہے امت کا اس کے جو بڑے بڑے نام ہیں بڑے اہم ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کے بعد آتا ہے الف ثانی دوسرا ہزار سال جب شروع ہوا امت مسلم اٹھا اس کے بارے میں ایک بات پہ یہ نوٹ کیجئے کہ جغرافیائی اعتبار سے مرکز سقل جو ہے امت مسلمہ کا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم عرب سے منتقل ہوا ہے جنوبی ایشیا میں بڑے عظیم پاک و ہند میں اب یہ آدھے تک پہنچے ہیں پدروی صدی آئی ہے نا ہزار سال کے بعد یاروی صدی باروی صدی تیرلی صدی چودوی صدی اب پدروی صدی اور عجیب بات یہ ہے کہ اب ریورس آرڈر ریورس گیر لگا ہے پہلے ہندوستان میں آتے تھے علماء آ رہے ہیں صوفیاء آ رہے ہیں علم آ رہا ہے تصوف آ رہا ہے باہر سے اب ریورس گیر لگا گیاروی صدی ہجری کے مجدد آدم مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ان کا سلسلہ نقش بندیا مجددیا اب یہاں سے نکل کر ریورس گیر لگائے افغانستان ترکستان پھیلتا پھیلتا کہاں تک پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر یہی سلسلہ مجددیا جو ہے نقش بندیا یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہوگا قبر سائپرس جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا برکس ہے آج کے لئے امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی ان کی جمعیت قائد ہو چکی ہے شاہ علی اللہ دہلوی عظیم پاک و ہند میں جس کے نتیجے میں یہ سارے مدارس لیوبند کا مدرسہ سب سے بڑا آپ کو معلوم ہے یہی سے نکل کر یہ طالبان افغانستان کون ہیں اسی سلسلہ علم کے پہلے علماء ادھر سے ادھر آتے تھے اب یہ علم ادھر سے ادھر گیا ہے یہ سارے علوم جو ہیں وہ حقانیاں ہو یا بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہو یا کراچی کا جو دار علوم ہو یا لاہور کا چاہے جامعہ اشرفیہ ہو اور چاہے جامعہ مدنیہ ہو یہ کون ہیں یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں اور دیوبند کون سا تھا دیوبند در حقیقت وارث بنا ہے علومِ ولو اللہ کا پھر سید احمد بریلوی جنہوں نے جہاد بھی سیف کو اس متازہ کیا مجدد جہاد اسلامی سید احمد بریلوی شاہد احمد اللہ علیہ چودویں صدی کے بارے میں اختلافات ہیں چودویں صدی کو بھی ختم ہوئے بیس وئیس ورث گزرے ہیں بائیس ورث میں ہیں اب ہم بندرمی صدی کے آپ کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی حضرات کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو سمجھتا ہے کہ وہ چودویں صدی کے مجدد تھے بلکہ مولانا عبدالباری ندوی رحمت اللہ علیہ نے تو کتاب لکھی جامعہ المجددین مجددوں کے جامع لیکن جو دیوبندی حلقے کے اندر جو حسینی مزاج کے لوگ ہیں مولانا حسین مدری رحمت اللہ علیہ کے عقیدت بند وہ مولانا رشید عحمد گنگوہی کے بارے میں سمجھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہ چودویں صدیقے جو مجدد تھے ہمارے ہاں کا جو بریلوی مکتہ میں فکر ہے وہ عالی حضرت مولانا عحمد رضا خان صاحب کو سمجھتا ہے کہ وہ مجدد تھے میری ایک ذاتی رائے ہیں جس میں کہ میں کبھی اکیلا تھا بلکل آج سے تقریباً بیس سال پہلے میں نے یہ پہلی مرتبہ بات کہی تھی کہ میرے نزدیک چودویں صدی حجری کے مجدد شیق الہند مولانا محمود حسن حسیر مالتا اب یہ بات میری خاصی اس کو پذیرائی مل رہی ہے دیوبندی حلقے میں جب میں نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو مولانا یہاں جامع مدنیہ کے سید حامن میاں رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے وہ چونک گئے تھے کہ یہ حجیب بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور صحیح ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا کسی کا ذہن عظم نہیں ہے بہرحال چودویں صدی کے مجدد یہ ہیں یہ چار سو برس گدر چکے ہیں اب پندرویں صدی میں ہم ہیں اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہیں گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے میرے نزدیک پندرویں صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے